اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کو اپنے فرنڈز میں بھی شیئر کیجئے تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گا ہائٹ ویلیو سیلیکٹیو سیلز یعنی سیلیکٹیو سیلز کو اگر آپ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک فنکشن سے ایک ہائٹ ٹیکنک بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے سیلیکٹیو سیلز کا ڈیٹا ہائٹ کر سکتے ہیں اب یہاں دیکھیں آپ کے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی ہے جس میں آپ کے پاس تمام کنٹریز کے نیم لکھے ہوئے ہیں اب ان کنٹریز کو اگر آپ یہاں پر ملٹیپل سیلیکٹ کر کے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہائٹ ہو جائے تو اس کے لئے آپ کو کیا کر رہا پڑے گا آپ یہاں پر ایک سیلز اس طریقے سیلیکٹ کرنے میں نے تین سیلز کو ایک ساتھ سیلیکٹ کیے اور ان کو مرش کر دیے اور اس کے اندر میں نے یہاں پر ہیڈن ڈال دیے سیلیکٹ اوپشن کچھ بھی ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے لکھ لیا ہے سیلیکٹ اوپشن اور اس کو میں کر دوں گا بولڈ اور اس کے بعد نیچے والے ایریا بھی میں یہاں پر سیلیکٹ کر دوں گا مرش کر کے اور یہ پورا ایریا یہاں سے کور ہو جائے گا آل بورڈر سے اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر اس کو ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ہائلائٹ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں کرنا کیا ہے آپ کو پہلا کام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر ایک آپشن سیلیکٹ کریں آپشن کے اندر آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں یس نو رائٹ رونگ سیلیکٹ کریکٹ انکریکٹ جو بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں تو فیلال ہم یہاں پر لیں گے یس اور نو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ڈروپ ڈاؤن کو یوز کریں گے ڈیٹا میں جائیں گے یہاں سے اور ڈیٹا ویلیڈیشن پہ آن کریں گے یہاں لکھا ہوا رہا ڈیٹا ویلیڈیشن اور آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے لسٹ اور لسٹ کے بعد آپ یہاں پر سورس پہ کلک کریں گے اب یاد رکھیں جہاں پر آپ کو ڈیٹا ویلیڈیشن بنانا ہے آپ کا سیلیکٹ جو ہونا چاہیے سیل پہلے سے ہی وہیں پر ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے اسی سیل کو یہاں پر سیلیکٹ رکھا ہے اور یہاں پر میں نے یس کاما اور نو فیلحال میں نے ان دونوں ورٹس کو یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے تو میں نے یہ دو رائٹ کی ہے ورٹس اوکے تو دیکھیں میرے پاس دروپ ڈاؤن لسٹ بن چکی ہے اب میں یہاں سے سیلیکٹ اور نو دونوں سیلیکٹ کر سکتا ہوں اس کو بولڈ کر لیتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا یہ اس طریقے سے ہائلائٹ ہو جائے اب آپ یہاں چاہتے ہیں کہ جب میں یہاں پر یس سیلیکٹ کروں تو یس کے اوپر مجھے کون کون سی کنٹریز کو شو کروانا ہے اور کون سی کنٹری کو ہائٹ کرنا ہے اس طریقے سے نو کے اوپر کون سی کنٹری آپ کی شو ہو جائے کون سی ہائٹ ہو جائے اب یہاں دیکھیں جیسے میں پہلے یس کی بات کرتا ہوں اب یس کے اوپر مجھے جو جو کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے تو میں اس کو کیا کروں گا یہاں سے سیلیکٹ کروں گا تو کنٹرول آپ نے پریس کرنا ہے کنٹرول کے ساتھ ہم ملٹیپل سیل کی سیلیکشن بنا سکتے ہیں تو دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر سیلیکٹ کیا پاکستان یو اے چائنہ آسٹریلیا تو میں نے یہ چار کنٹری جو ہیں وہ یس کے اوپر رکھی ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائیں گے یہاں اوپشن ہے نیو رول اور یہاں سے میں چلا جاؤں گا use a formula to determine which cell to format اس والے اوپشن پر جاؤں گا اور یہاں پر مجھے کیا کام کرنا ہے اس سیل کے اوپر سیلیکٹ رکھ کے میں ایکوال لگاؤں گا اور یاد رکھیں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ والا سیل یعنی جس کے اوپر آپ نے yes no options apply کیے تھے اگر یہ سیل آپ کا برابر ہوتا ہے کسی اس کے yes کے تو آپ کے پاس کیا print ہو تو print میں یعنی کہ ہم چلے جائیں گے format پہ اور format پہ میں کر دوں گا یہاں سے ان تمام cells کو white تو yes کے اوپر یہ تمام cells آپ کے white ہو جائیں گے تو میں نے کر دی اس کو ok اور اب یاد رہے کہ جو آپ select کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس یاد بھی انہیں چاہئے ایک آپ پاکستان یوئی اور چائنا اور اسٹیڈیا آپ نے yes کے اوپر کام کیا تھا اور میں کر دوں گا اس کو ok اب اس کے بعد جب میں یہاں پر select کروں گا no اس طریقے سے تو آپ کے اوپر یہ کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر yes کے اوپر چلے آتے ہیں دوبارہ سے اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہم آج ساتھ کیا problem آ رہی ہیں یہاں پر یہاں پر ہم نے double quotation نہیں لگایا تھا double quotation open کر لیں یہاں پر اور double quotation close اور ok کر دیں یہاں پر apply تو دیکھیں apply ہو گیا آپ کے پاس اور اس کو ok تو دیکھیں یہ yes کے اوپر یہ آپ کے پاس alphabets آ رہے ہیں اس کو جو ہے color اگر آپ یہاں پر set کرنا چاہتے ہیں colors آپ یہاں پر دینا چاہے دے سکتے ہیں یا اس کو آپ ایک کام کریں اس کی جو highlight ہے وہ set کر لیں اس طریقے سے اب اس کے بعد آئیں گے no کے اوپر اب no کے اوپر ہم کیا کریں گے یہ select کریں گے یہ اور یہ والا select control کے ساتھ میں نے select کر لیا اور condition formatting میں جاؤں گا دوبارہ سے new rules پر click کروں گا یہاں پر اور یہاں پر آؤں گا دوبارہ سے equal لگاؤں گا اور اسی cell کو میں select کروں گا اگر یہ cell میرا برابر ہوتا ہے تو double quotation کے اندر میں یہاں لکھتا ہوں no quotation close اور format پر جاؤں گا اور format پر یہاں پر جو ہے color ہے وہ میں یہاں سے white کر دوں گا اس کو ok کر دوں گا تو دیکھیں اب آپ کا جو techniques ہے وہ apply ہو چکی ہے اب جیسی آپ یہاں پر no کریں گے تو دیکھیں no کے اوپر جو countries آپ نے show کرائی ہیں جس کو آپ نے hide کیا وہ آپ کے پاس apply ہو رہی ہیں اور yes کے اوپر جو بھی آپ کے اوپر countries آ رہی ہیں آپ نے جو selective select کی تھی وہ آپ کے پاس show ہو رہی ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے آپ اپنے specific cells کی data کو hide and show کروا سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو آج ہی class میں بتایا ہے تو ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے اور اپنے friends میں بھی share کیجئے اور اگر کوئی problem آ جاتی ہے تو ہم نے لازمی comment کر کے بتائیے بتائیے تاکہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم اس problem کو solve کر سکیں اور تب تک اس class کے practice کیجئے اجازت دیجئے مجھے شکریہ